تو تاج جو ہے نا وہ اس طرح سے پہنے جاتے ہیں یہ ہمارے جو بھائی ہیں نا آپ لوگ دکھا رہے ہیں کہ تاج کس طرح سے پہنے جاتے ہیں ٹھیک ہے نا میں نے بھائی سے کہا کہ بھائی یہ منتر آپ ہی ریکارڈ کریں آپ ریکارڈ کر کے دے مجھے ضرور سب سے پہلے یہ کہوں کہ آپ نے بھائی کو پورا دیکھنا ہے اور اینڈ تک دیکھنا ہے اگر میرا چینل اگر میرا بھلوگ پسند ہے تو میرا چینل کو سبسکرائب کردے لائک کردے شئر کردے جی فیلنی اور فرنز کے ساتھ تو بھلوگ کی طرف چلتے ہیں السلام علیکم ویلکم بیک ٹو میرے چینل تو کیسے ہیں آپ سب لوگ آئی ہوف سب لوگ بلکل ٹھیک ہوں گے اور بھلوگ جو ہے وہ میں ناشتے سے سٹارٹ کر رہی ہوں اور آج جو ہے میں ماشاءاللہ سے ہم نے کل بنائی تھی میتھی اور آلو اور اس کا جو ہے میں پراتھا بنائے لگی ہوں اپنے لئے اور بہن کیلئے بنا رہی ہوں باقی لوگوں کا کوئی مود نہیں ہے کیونکہ ان کو جو ہے ناشتے میں یہ پراتھے کھاتے ہی نہیں ہیں لیکن اب میری بہن کیلئے میں بنا رہی تھی تو پھر میں نے کہا کہ کوئی بات نہیں جیسے کیسے اپنے اندر بھی نا یہ مطلب ناشتہ جو ہے نا جیسے کیسے میں بھی کر لوں گی ورنہ جو ہے نا اتنی میں لیزی ہو جاتی ہوں نا کہ ناشتہ کرتی نہیں ہوں اور میں ماشاءاللہ سے سنگل تسلی گھوم رہے ہوتے ہیں ہم لوگ جو یہ ہم ٹائم پر ناشتہ یہ کھانا بغیرہ نہیں کھاتے بلکل بلکل بھوک نہیں لگتی مجھے بلکل اپنی اس عادت سے نا تو اتنی تنگ ہونا میں اتنی تنگ ہو کہ کاش مجھے بھی ایسے بھوک لگے جیسے باقی لوگوں کو لگتی ہے اٹھتے ہیں ناشتے کتنی تیاری کرتے ہیں بھی یہ پراتھا بھی جو ہے نا وہ میں نے فل نہیں کھایا تھا بلکل بھی تھوڑا سا بچا کے رکھ دیا تھا میں نے مطلب جتنی کوشش کرو نا اندر جاتا ہی نہیں ہے کسی بھی صورت اور جی آج کا جو ولوگ ہے نا وہ میں خال جتا کی لیڈیز کے لیے بنا رہی ہوں کیونکہ میں جو آج وزٹ کرنے والی ہوں سوک خیمہ اور وہاں پر جو ہے کافی سیل لگی ہوئے کیونکہ وہاں پر جو ہے سوک خیمہ بھی جو ہے وہ ختم کر رہے ہیں جیسے کہ پرانے پرانے بلیڈنگز بغیرہ یہ سب کچھ توڑ رہے ہیں تو وہاں جو ہے ہم نے کہا چلو چکر لگاتے ہیں اور وہاں بھی میں آپ میں آپ لوگوں کو بھی دکھاؤں گی وہاں کی چیزیں کیسی ہیں اگر چیزیں سستی ہیں تو پھر چیزیں کی جو ہے وہ کالیٹی بغیرہ وہ کیسی ہے اچھی ہے بری ہے تو پھر میں نے سوچا کہ چلو اب آیا بغیرہ بھی ویسے ہمیں لینا تھا اور اس کے علاوہ جو ہے ہمیں بیٹس بغیرہ لینے تھے تو کافی ساری چیزیں ہیں جو لینے تھیں کسی نے کہا تھا کہ بند ہو گئی ہے جی کسی نے کہا جی بند نہیں ہوئی جی تو میں کہوں گی گروپ میں بھی کافی لیڈیز کہہ رہی تھے کہ ہمیں ہمیں آج ہی پتہ چلی ہے کہ بند ہو گئی ہے تو ایسا کچھ بھی نہیں ہیں ان کو جو ہے 14 ڈیس کا جو ہے ان کو ٹائم ملا ہے اور 14 ڈیس کے بعد جو ہے وہ لوگ بلکل کلوز کر دیں گے تو آپ لوگ جائیے اور جا کے بزرٹ کریں آپ لوگ کو بہت 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 زیادہ فائدہ ہو جائے گا اور وہاں کی چیزیں کیسی ہیں وہاں آپ کو جانا فضول ہوگا یا ٹھیک رہے گا اس کے لئے میں نے ویڈیو بنا لیا آپ پہ خود ہی ویڈیو میں دیکھ سکتے ہو کہ چیزیں بہت ہی بیسٹ کوائلیٹی میں تھی اور کافی ریزنیبل پرائزز میں چیزیں ملی ہیں یہ بات ہم بعد میں کرتے ہیں یہاں پہ میں مزے کی بات بتاتی ہوں یہاں پہ میں ناشتہ کر رہی تھی اور چٹنی میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر مرچ کٹی ہوئی ہے تو میں نے ایفیشنسی مارنے کے لئے یہاں پہ میں نے جب وہ مرچ کھائی جبکہ یہ پھل بھی نہیں ہے ہاف کا بھی ہاف ہے لیکن جب میں نے اس کو کھائی تو ایسی تیکھی مرچی تھی وہ کہتے ہیں کہ ملیری مرچ ہوتی ہے مطلب مجھے تو لگتا ہے یہ وہی تھی یہ ابھی جو میری جان نکلی ہے اس کو کھاتے ہوئے کہ اس کے بعد پانی اچھا جب بھی آپ کو مرچی لگے تو آپ کو اس کے بعد پانی نہیں جلدی سے جا کے چٹکی بھٹی نہیں وہ کھا لینے چاہیے فوراں وہ جگہ چاہیے وہ ٹھنڈی ہو جاتی ہے اور جی بس جی ابھی جو ہے وہ ہمیں نکل چکی ہوں صبح خیمہ کیلئے اور ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں تو وہ وہاں پر جو ہے جا کر پھر انشاءاللہ دیکھتے ہیں کہ کیا چیزیں ہیں کیا چیزیں نہیں ہیں یہ سارا جو جدہ ہے نا یہ بدل جانا ہے بعد میں سب کچھ بدل جانا ہے اور فائنلی میں جو ہے یہاں پر پہنچ چکی ہوں میں تھی جی میری بہنیں تھی جی اور بھائی تھے ساتھ میں جانا رشتہ ہے کہ آگے جا کے آپ کو خودی پتہ لگ جانا ہے اس کے علاوہ جس طرح سے یہاں پر جو ہمیں لوگ ہیں نا جس طرح سے ہمیں بطلب جس طرح سے بھلا رہے تھے نا ایسا لگ رہا تھا ان کا بس نہیں چاہ رہا کہ ہمیں کھینج کے اپنی دکانوں میں ڈال رہیں وہ ایسا ہوتا ہے نا کسی کو اٹھا کے کوئی چیز پھینک دو تو ایسا لگ رہا تھا کہ وہ ایسا کسٹومرز کو اٹھا کے پھینک دیں گے دکان میں اتنا زیادہ رشت تھا یہاں پر جو ہے میں ذرا یہ ہمارے کام کی چیزیں نہیں ہیں لیکن پھر بھی ہم نے سوچا کہ اندر جا کے دیکھ لیتے ہیں کہ کیا سین ہے تو جی سین جو ہے وہ کچھ ایسا ہے کچھ خاص نہیں ہے یہاں پر ہمارے لئے تو کچھ بھی نہیں ہے خاص پھر بھی ہم دیکھ رہے تھے اور جی ابھی جو ہے وہ ہم لوگ ذرا جا رہے ہیں ابائے کی طرف اور جا کر دیکھتے ہیں کہ ان کے کیا پرائز ہیں اور کس طرح کی ابائے ہیں یہ پنک والا ابائے نظر آ رہے ہیں میں نے اپنی بہنوں سے کہا تم دو دوں لے لو ہر چیز میں کرتی ہیں نا ہر چیز میں ٹوینز بن جاتی ہیں دونوں میں نے کہا یہ پنک والا لے لو تم دونوں کی لئے بہت اچھا رہے گا اور جی ابھی جو ہے میں جا جا ہاں یہاں پہ جو ہے وہ ہم کچھ ابائے بغیرہ دیکھ لیتے ہیں یہ ویلوٹ کا کون دے گا یاد سردی ہے ویسے ونٹر کلیکشن ہوگا ان کا اور یہاں پہ جو ہے میں تھوڑا دھیان بھی کر رہی تھی کہ لیڈیز کے جو ہیں وہ فیس نہ آئی نظر تو یہاں پہ پیاری سی آنٹی بیٹھی ہوئی خیر ان کا تو آ گیا ابائے جو ہے وہ کچھ اس طرح کے ہیں ہر کلر میں اویلیبل ہیں اور مزی کی بات نا ابائے کا جو پرائز ہے وہ آپ خود جا کے دیکھنا ملہب خود جا کے پتا کرنا اور میں گیارنٹی سے کہتی ہوں آپ کو بلکل بھی ایکسپینسیب نہیں پڑے گا بلکل بھی بلو والا بھی کافی حد تک کچھ نہ کچھ یہ ٹھیک ہی ہے اس کے علاوہ یہاں پہ بلیک بلیک پہننا میں پسند کرتی ہوں کیونکہ مجھے بلکل بھی پسند نہیں ہے کہ میں جو ہوں وہ باہر جاؤں تو بہت ہی زیادہ بڑکیلی چمکیلی تیاری کر کے جاؤں بیکنز ہم باہر جاتے ہیں تو اس لیے جاتے ہیں کہ ہم خود کو جو ہے وہ کور کریں پوری طرح سے اور کسی کی نظر ہمارے طرف نہ پڑے تو اگر ہم اتنے اٹریکٹیو ہو کر ہی باہر جاتے ہیں کیونکہ کافی لوگ ہیں جو باہر بھی اس طرح کی تیاری کرتے ہیں جس طرح سے وہ ہم کپڑے بغیرہ چینج کر جس طرح سے کپڑوں کے ہمارا ایک کالیکشن ہوتا ہے نا ویسے لیڈیز کا ابایا کا ہوتا ہے تو کسی کا گری بلو گرین ہر طرح کا لیکن میں جو ہے وہ سادہ بلیک ہین پسند کرتی ہوں ابھی جو میں نے شروع میں دکھایا تھا وہ ہی میں اپنے لئے دیکھ رہی تھی لیکن وہ جو ہے نا 54 سائز میں تھا جبکہ مجھے فٹ آتا ہے 57 اس لئے اب میں اس طرح کا کوئی اور دیکھ رہی ہوں اگر مجھے مل جائے تو کوئی اچھا سا لیکن سادہ سا ہو نا بلکل اور یہ پنک ابایا اس کو میں نے کہا قریب سے دکھا دوں اپنی بہنوں کو اور جی ابایا جو ہے وہ میں نے یہاں پر لے لیا ہے اور انشاءاللہ پھر جو ہے میں آپ لوگ کو دکھاؤں گی کہ میں نے کون سا ابایا لیا تھا اور ابھی ہم آ چکے ہیں یہ جی یہ بیٹ شیٹ بغیرہ ہیں یہ بلینکٹس بغیرہ ہیں یہ بھی بہت بہت ریزنیبل پرائز میں ہیں تو لیڈیز جی آپ لوگ جو ہے وہ ضرور یہاں پر آؤ ضرور 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 آؤ مطلب میں نے بلاغ نا خاص آپ لوگوں کے لئے بنایا ہے میں یہی سوچی تھی کہ یار میں جو ہوں نا جن لیڈیز کو نہیں پتا تو میں ان کو بتاؤں یہاں پر کچھ جویلری ہے اور پلس ہمارے تاج والے بھائی بھی ہیں جنہوں نے تاج پہن کے رکھا ہوا تھا اور یہ بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کتنے خوبصورت ہیں ماشاءاللہ کتنے پیارے لگ رہے ہیں بلکل سمپل سا ہے نا آپ لوگ وائٹ کپڑوں کے ساتھ ایسے سمپل سا لڑکیاں جو ہیں وہ آج کل ایسے سمپل سا بلکل پہنے تو کتنے پیاری لگیں گی تو آپ لوگ جو ہے نا بھائی یہ ضرور پہنا کرو ضرور ام اوکی اب میں یہاں پر چکوں میں نے کچھ نہیں بولنا سب کا یہی حال تھا قسم سے سب اپنی چیزیں پہن کے گھوم رہے تھے جلدی جلدین کو مطلب وہ کرنا تھا نا چیزیں تو سب کا یہی حال تھا اب جی ہم آ گئے ہیں یہاں پر یہ دیکھیں یہ ہینڈ بیک بغیرہ ہیں اور یہ جو ہے نا یہ میں دیکھ رہی تھی کیونکہ مجھے لینا تھا اور یہاں پر جو ہے یار وہ میں سٹریٹنر بھی دیکھ رہی تھی لیکن مجھے یہاں پر وہ والی سٹریٹنر نہیں ملی جو میں لینا چاہتی ہوں تو مجھے لگتا ہے آن لائن ہی مجھے لینی پڑی گی یہ بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ کو پرسند آئے لیکن اس سے بھی زیادہ جو ہے نا وہ خوبصورت اور پیارے جو مجھے بیکز ملے تھے لیکن یہ ڈیزائن والے بھی ہیں اسی شاپ میں پنک ابائے کے ساتھ پنک والا بھی میں نے بولے اپنی بہنوں کو تم لوگ لے لو یہ نا پوری میچنگ کر کے میں ان کو بتا رہی تھی کہ تم لوگ کتنے مطلب پیارے لگو گے ایک بہن ہوتی ہے نا پھر اپنے بہن کے لئے اچھا سوچتی ہے کہ ان کی مطلب میچنگ جیسے بڑی بہنیں ہوتی ہیں نا چھوٹی بہنوں کی میچنگ کرواتی ہیں ایسے میں اپنی دونوں بڑی بہنوں کی کرواری تھی اور یہاں پر جو ہے نا اتنی لشکی میچسیاں ہیں نا اتنی خوبصورت خوبصورت میچسیاں وہی میسور چی تھی کہ بھائی تم لوگ کم سے کم سکریپز لگا دیتے ہمارے پہننے کے لائق چھوڑ دیتے کہ ہم بھی پہن لیتے پتہ ہے کیا اگر ہم اس طرح کی میچسی لیں بھی نا اور اس پر ہم سکریپز بغیرہ بنوا لیا کچھ بھی وہ نا پھر بہت ہی پینڈو سا لگتا ہے مطلب جو ایک چیز بنی ہوئی ہے نا وہ بہت پیاری لگتی ہے اور یہ اتنی مجھے خوبصورت لگی اتنی خوبصورت ہے نا اتنی خوبصورت ہے جس کی کوئی انتہا نہیں ہے اور اس طرح سے جو ہے نا وہ بلکل بلیک نہیں بھی تھی تو میں نے کہا یہ بھی آپ لوگ کے لئے ریکارڈ کر لوں اگر کسی کو لینا ہو یا کسی کو اس طرح سے مطلب کی اکثر لوگ پاکستان سے جو ہیں وہ کافی لوگ کہتے ہیں نا ان کو میپسی بغیرہ چاہیے ہیں تو آپ لوگ یہاں پہ یہاں پہ ضرور ضرور وزٹ کرو جی اور یہ ایجی اسی طرح کی بلیک دیکھیں لیکن محرون جو ہے نا وہ زیادہ خوبصورت لگ رہی ہے بہت زیادہ ماشاءاللہ خوبصورت لگ رہی ہے وہ اور یہ بھی کچھ ہیں میں نے کہا سب ہی دیکھ لیتے ہیں یہ بھی مجھے ایک اچھی لگ رہی تھی یہ محرون اور یہ سلور سا ہے نا اس کا کنڈراز بے یہ بھی مجھے کچھ اچھی ہی لگ رہی ہے اس کے علاوہ جی اس کے علاوہ یہاں پہ گرین بھی نہیں بلکل اچھی نہیں ہے یہاں پہ جو ہے میں گھڑی وغیرہ دیکھ رہی تھی کیونکہ مجھے یہ بھی اپنے لیے لینی تھی اور یہاں پہ ایسا بلکل بھی نہیں ہے کہ چیزیں جو ہیں وہ بہت ہی کوئی خراب تھی یا کوئی یوسٹ چیزیں تھی بہت زبردست بہت اچھی چیزیں تھی بس یہ ہے کیونکہ اب یہ کلوز کر رہے ہیں اس سوک کو یہ لوگ کلوز کر رہے ہیں تو ان لوگوں نے چیزیں بہت سستی کر رکھی ہیں کیونکہ پتہ ہے کہ اکثر لوگ ایفیشنسیاں مارتے ہیں کہ اتنی سستی چیز ہم کیوں لیں وہ جیسے پاکستان میں کہا جاتا ہے کہ لینڈا بزار کی پتہ سنگل چیزیں ہوتی ہیں تو ایسا بلکل بھی نہیں تھا میں خود گئی ہوں میں نے ان کو دیکھا ہے میں نے ہر چیز کو چیک کیا ہے ہر چیز بہت پر فیکٹی یہ جی دوسری شاپ پہ آئی ہوں اور یہاں برچے ہیں بہت زبردست زبردستے ان کے بھی جو پرائز ہیں وہ بہت زیادہ سستے ہیں میں تو موقع کا فائدہ اٹھا لو آپ لوگ موقع کا چاہدہ فائدہ اٹھا لو آپ لوگ اور یہاں پہ جی کچھ شیوز بغیرہ ہیں لیڈیز کی بھی ہیں اور یہاں پہ بھی آپ لوگ دیکھ سکتی ہو آپ لوگ جو پسند آتا ہے وہ آپ لوگ لے سکتی ہو اس کے علاوہ جی یہ گھر پہ پہنے کے لیے بہت بیسٹ فرائے گا ویسے اور یہ جی آپ لوگ ذرا شور چیک کرو کہ شور کتنا تھا یہاں پہ شور کتنا تھا اور کس ترانسی چویخ چویخ کی بولاردک شور کتنا تھا اور کس ترانسی چویخ چویخ کی بولاردک اور کس ترانسی کچھ از بیگرہ اور یہاں پر میرا بھائی مجھے مسکہ لگاتے ہوئے کیونکہ اس کا مجھ سے کام تھا اس کے سارے کام میں ہی کرتی ہوں سو آئیں گے سو جائیں گے اس کے بھائی کے کام جانا وہ یہی بہن کرے گی اسی لئے اتنے مسکے لگا رہا تھا خیل جی ابھی جو ہے ہم لوگ جا رہے ہیں گھر کی طرف اور چل چل کے جو ہے وہ کافی زیادہ تھکاوٹ ہو چکی تھی تو ابھی جو ہے انشاءاللہ گھر جا رہے ہیں اور میں نے جو جو بھی چیزیں لیں ہیں ہر رات سے ہم نے سینڈوچے بھی نہیں تھی آپ لوگ کو پچھلے ولوگ میں دکھایا تھا کتنی یمی ہوتی ہے باقی چیزیں آپ لوگ کو کل دکھاؤں گی تب تک لیے اللہ حافظ تکیر با بائی